سب سے پہلے ہمارے درشکوں کے لیے میں چاہوں گی کہ بلکل عام آدمی کو جو بات سمجھ میں آئے اس بولچال کی بھاشا میں ماسک کتنے پرکار کا ہوتا ہے اور جو عام لوگ ہیں جو آبادی بہت زیادہ ہندوستان میں ہیں ان لوگوں کے لیے ماسک پہننا آج کی تاریخ میں جب آکڑا تین ہزار کے آس پاس پہنچنے والا ہے سنکرمت مریضوں کا اس سمیں کیوں ضروری ہو جاتا ہے جی چطرہ جی دھنیواد آپ نے بہت ہی میجر پوچھا ہے اور میں اس کو بہت سرل بھاشا میں سمجھاؤں گا تھوڑا سا وقت دیجئے گا آپ نے پوچھا ماسک کتنے طرح کے ہوتے ہیں ماسک تین طرح کے ہوتے ہیں سب سے ہائی اینڈ کٹیگری میں آتا ہے ایک N95 جسے کہتے ہیں وہ بہت سپیشلائز ماسک ہوتا ہے اس کی انڈیکیشن آج کی تاریخ میں صرف اور صرف ان ہیلتھ کےر ورکرز کے لیے ہے جو کسی کورونا پوزیٹیو پیشنٹ کی آئی سی یو کے اندر دیکھ بھال کر رہے ہیں اس کے علاوہ باقی جو ہسپیٹل کے لوگ ہیں یا جنرل پبلک کے لیے N95 قطع ہی نہیں چاہیے آپ اکرپیہ جس نے خرید لیا ہے اس کو ہسپتال میں ڈونیٹ کر دیجئے کیونکہ ہمارے ہزاروں ہیلتھ ورکرز کو آج اس کی سکت ضرورت ہے ان کی جانت خطرے میں ہے دوسرا ہوتا ہے جس کو ہم تری لیئر سرجکل ماسک کہتے ہیں جو ہم لوگ آپریشن تھیٹرز میں یوز کرتے ہیں اس کی ایڈوائز آج کی تاریخ میں ان ہیلتھ کیر ورکرز کے لیے ہیں جو ہسپیٹل کے اندر باقی سب لوگ ہیں تو ہم لوگ جو آئی سی یو نہیں اس سے باہر ہیں ہم سب کو پورے دن ہسپیٹل پریمیسز کے اندر وہ ماسک پہن کے رکھنا ہے وہ بھی جنرل پبلک کے لیے نہیں ہیں اگر کسی نے لے لیے ہیں یا کچھ رکھے ہیں تو کرپیہ ان کو ہسپتالوں کو ڈونیٹ کر دیجئے وہاں کے ہیلتھ کیرز کو اس کی ضرورت ہے اب تیسرا کیٹیگری آیا جو کلوتھ ماسک ہوتا ہے جس کی آج جنرلہ نے ادھی سوچنا جواری کی ہے تو اس میں بیسٹ ہوتا ہے اگر آپ تین لیئر کپڑے کے ایک کے اوپر ایک رکھ کے اور چاروں طرف یا تو اس میں کچھ سٹرنگز ہی لگا لیں یا پھر کوئی جیسے دوپٹا یا اس طرح کی کوئی چیز ہے جس سے آپ اس کو کرر کر لیں اس میں کچھ سابدھانیاں رکھنی ہے سب سے اہم چیز دیشواسیوں یہ ہے سوشل ڈسٹنسنگ کے آگے کا سٹیپ ہے یہ سوشل ڈسٹنسنگ کا آلٹرنیٹیو نہیں ہے کرپیہ کتائی یہ نہ سمجھیں کہ یہ ماسک لگانے کے بعد اب آپ کو سوشل ڈسٹنسنگ سے پرے ہو جانا ہے نہیں یہ ایک اڈیشنل چیز دی گئی ہے کیوں بولی گئی ہے یہ اس لیے کہ کبھی کبھی انکیوبیشن پیریٹ میں بیٹی بلکل نورمل ہوتا ہے اس کو کوئی سمٹم نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن اس کے یہ ڈروپلیٹس باہر آتے رہتے ہیں آپ باہر نکلے تو آپ کو کسی نے آکے بغل میں بولا یا خانسی کر دیا تو وہ ڈروپلیٹس آپ کے اندر جا سکتی ہیں تو اگر یہ ماسک لگا کے رکھیں گے تو وہ ڈروپلیٹس باہر جانے کا چانس کم ہو جائے گا جس سے ایک دوسرے میں سنکرمن پھیلنے کا چانس کم ہو جائے گا یہ بہت مہتپوند بات نہ کر موک کو کور کر کے رکھیں سائیڈ میں بھی تھوڑا پیچھے تک کور ہونا چاہیے تاکہ کچھ نہ جائے اور کئی نمبرز میں بنائیے ایک بار جو بنائے اس کو دوسروں کے ساتھ کتائی شیئر نہ کریں اس کو کہیں میچ پہ یا گندی جگہ پہ نہ رکھیں اس کو ساف جگہ پہ رکھیں اور جب آپ کو یہ یوز ہو جائے ایک بار اگلے دن دوبارہ نہ یوز کریں اس کو سافن سے اچھی طرح دھوکے دھوپ میں کچھ گھنٹوں کے لیے سکھا دیں اور دوسرا والا جو فریش دھولا ہوا ہے اس کو یوز کر لیں تو اس سے آپ اگر انفیکٹڈ ہیں تو دوسروں لوگوں کو انفیکشن ہونے کی سمبھاونا کافی کم ہو جائے گی جوکٹر اربن کمار آپ نے بہت مہتفون جانکاری دی ہے بہت سارے اور بھی سوال ہیں جس کے ساتھ میں لوٹوں گی آپ کے پاس لیکن اس کے پہلے جوکٹر محسن والی میں آپ سے جانا چاہوں گی آخر اچانک سے کیونکہ اتنے دنوں سے کورونا کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں لیکن سواست منترالے کی اور سے یہ جو ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے کہ آپ جو ہیلدی لوگ ہیں سواست لوگ ہیں ان کے لئے بھی ماسک لگانا بہت ضروری ہے ایسی نوبت کیوں آگئی کیا جو لوگ سنکرمت ہیں خاستے یا چھینٹے وقت ان کے جو کڑھ ہیں وہ ہوا میں رہ جاتے ہیں اور وہ دوسرے بیکتے کو سنکرمت کر سکتے ہیں اس لیے اب ماسک لگانا ضروری ہے دیکھئے دو کنٹریز ہیں جو دو کنٹریز ہیں سنکرمن میں اور اس سنکرمن میں بھی یہ پایا ہے کہ ان کے ہاں چونکے آبادی چھوٹی ہیں تو ماسک ان کے ہاں بہت تعداد میں سب نے لگائے اور ان کے ہاں جو سنکرمن کا ریٹ تھا وہ کم ہے ہم نے شروع سے یہ کہا ہے کہ کوویڈ وائرس جو ہے یہ بھاری ہے اور بڑے کن ہیں اس کے اور یہ بیٹھ جاتا ہے اس میں میرا پہلے دن سے یہ کہنا ہے کہ کوئی کرکٹ کی بول نہیں ہے یا لوہے کا وہ بٹا نہیں ہے جو ایک دم سے آپ نے کھاسا اور کھٹ سے فرش پہ جا کے بیٹھ گیا تو کچھ سمیں تک یہ سنکرمنٹ ایسا ہے possible کہ یہ ہوا میں رہے اور ہوا کے ساتھ یہ چلتا رہے تو ایکسٹریم پرکوشن ہے یہ کئی دن سے یہ بات آ رہی تھی almost every viewer was asking کہ صاحب ماسک لگائیں کہ نہ لگائیں اور ہم وہی بات کہہ رہے تھے جو آج بھی ڈاکٹر ارون نے کہی ہے لیکن اس سے matter of abundant precautions سافدھانی ہٹی اور دھرگٹنا ہوئی اور آپ نے ابھی اس شروع میں جو کمنٹری دی تھی آپ کے کمنٹیٹر نے ایک بہت important بات بولی میں نے اس کو catch کیا کہ دشمن دکتا نہیں ہے ایسا دشمن جو دکتا نہیں ہے اس کے لئے ہم کو face cover کرنا پڑے گا